میرا فیصلہ اگر ہم جیسا سوچتے ہیں ویسا کبھی ہوتا ہے یا نہیں اس لئے ہمیں ہمیشہ صحیح فیصلے لینے چاہیے اگر ہم ایسا نہیں کرتے ہیں تو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے پڑوس میں کچھ نئے لوگ رہنے آئے تھے انہیں دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ وہ پہلی بار اس جگہاں پر رہنے آئے تھے انہوں نے یہ مکان رہنے کے لئے لیا تھا اس میں کچھ لوگ ساتھ میں آئے تھے ماتہ پتہ ان کے بیٹے بیٹی بھی شاتھ میں تھے ان کے ساتھ ان کے چاہشا بھی رہنے آئے تھے یہ ہے سبھی لوگ ہمارے پڑوس میں رہنے آئے تھے جب نئے پڑوسی آئے تو ان کا سواگت کرنے کے لئے کچھ لوگ بھی آئے تھے کیونکہ وہ پہلی بار یہاں آئے تھے پڑوسی نے کہا کہ ایسا کرنے کی عوشکتہ نہیں ہے بلکہ ہم تو یہاں پر رہنے آئے ہیں سبھی ساتھ میں مل کر بات کر رہے ہیں وہے سبھی اندر چلے گئے تھے ان کی عادت بہت اچھی لگ رہی تھی باتوں باتوں میں پتہ چلا کی وہے اپنی لڑکی کی شادی اسی سہر میں کریں گے اسی لئے ان کے لئے لڑکا بھی دیکھنا ہے سبھی نے جب یہ بات سنی تو کہنے لگے کہ ہم اس میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں پڑوسی نے کہا کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے ہمیں زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں پڑے گی سبھی کو لگ رہا تھا کہ وہے اپنے پہچان کے ہاں سے شادی کروا دیں گے سبھی کی طرح طرح کے رشتے انہوں نے بتائے اس کے بعد پڑوسی نے کہا کہ وہے سب تو ٹھیک ہے مگر ہم کچھ اور بھی چاہتے ہیں سب نے پوچھا کہ آپ کی کوئی شرط ہے لڑکی کے پاپا نے کہا کہ زیادہ کچھ خاص نہیں ہے بس ہم یہی چاہتے ہیں کہ لڑکی کے اندر یہ بات ہونی چاہیے لڑکا صبح شام پوچھا کرتا ہو وہے اچھا دکھائی دے وہے گھر کے سبھی کام کر سکے اور شریر سے بھی فٹ ہونا چاہیے اگر مصیبت پڑے تو وہے سبھی کو ایک ساتھ بھگا سکے لڑکی میں بہت اچھا ہونا چاہیے مگر یہ سب کچھ اس کے پاس ہے تو ہمیں رشتہ منجور ہوگا سبھی نے پوچھا کہ یہ بات آپ کو کیوں چاہیے تبھی لڑکی کے پتا نے کہا کہ مجھے یہ سب اس کے اندر چاہیے مال لیجے یدی کہیں میری لڑکی کو مصیبت ہو یا کوئی پریشانی پریشان کر رہا ہو تو وہے سبھی سے مقابلہ کر پائے اس کے بعد اگر میری لڑکی کی طبیعت خراب ہو گئی تو اس دن کھانا بھی نہیں بن پائے گا اس لئے وہے کھانا بنا پائے تب ہی پڑوسی کہتے ہیں کہ ایک یا دو دن وہے باہر سے کھانا کھا سکتے ہیں پتا نے کہا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس سے میری بیٹی کی طبیعت خراب ہو سکتی ہیں باہر کا کھانا اچھا نہیں ہوتا تب ہی پڑوسی کہتے ہیں کہ صبح شام کی پوجہ سے آپ کیا سمجھاتے ہیں کیا بات آپ نے کیوں نہیں کہی تھی لڑکی کا پتا کہتا ہے کہ یہ بات بہت جروری ہے کیونکہ میری لڑکی کو بھجن نہیں آتا ہے اس لئے اگر یہ بھی گون لڑکے میں ہوگا تو اور بھی اچھا ہوگا اب شاید انہیں لڑکا دھوننا بہت مشکل کام لگ رہا تھا تب ہی سبھی سوچنے لگے کہ اب لڑکا ہم کیسے دھونڈ پائیں گے کیونکہ ان کی شرطیں بھی کچھ عجیب لگ رہے ہیں اس طرح تو ان کی لڑکی گھر پہ ہی رہ سکتی ہے ایسا لڑکا کہاں ملے گا پیتا جی نے کہا کہ اگر ایسا لڑکا ملے گا تو ہی یہ شادی ہو سکتی ہے شاید یہ شرط کوئی پورا نہ کر پائے پتہ نہیں یہ کب ہو سکتا ہے لڑکی بھی ان سبھی شرطوں سے پریشان تھی کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ایسا کوئی بھی کام ہو جو ممکن ہو تو لیکن یہ بات پیتا جی کو کوئی بھی نہیں سمجھا سکتا ہے لڑکی کے پیتا جی مندر گئے تھے انہوں نے وہاں پر کسی انجان لڑکی کو بھجن کرتے ہوئے دیکھا تھا اسے دیکھ کر ان کے مند میں خیال آیا کہ اس لڑکے سے بات کرنی چاہیے کیونکہ اس کے اندر سبھی گڑھونے چاہیے تب ہی بات آگے کر سکتے ہیں وہاں کچھ دیر تک اسی لڑکے کو دیکھ رہے تھے لیکن بات کیسے کی جائے کچھ سمجھ نہیں پا رہے تھے وہاں ان کے پاس جانے لگے تھے جب لڑکے کے پاس گئے تو اس سے پوچھا کہ میں بھجن کرنا بہت اچھا لگتا ہے تو لڑکے نے کہا کہ بھجن اسے مند کی شانتی دیتی ہے اس لئے یہ سب کرنا اچھا لگتا ہے لڑکے کے پتا نے پوچھا کیا تم کھانا بھی بنا لیتے ہو لڑکے نے کہا کہ ہاں میں کام کر سکتا ہوں کیونکہ میری ماں کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی ہے اس لئے ایسا کرنا پڑتا ہے انہیں دو گھن مل گئے تھے مگر ابھی ایک بات اور باقی تھی اگر یہ اندر سے مجبوط ہے تو یہ رشتہ ہو سکتا ہے لیکن یہ تو پوچھنا ٹھیک نہیں لگ رہا تھا اسی بات کو پوچھا جائے تو کچھ راستہ بھی نکل جائے مگر کیسے اس دن تو کچھ بھی نہیں ہو پایا تھا اگلے دن پتا جی مندیر گئے تھے پھر سے انہیں وہی لڑکا وہی پر ملا تھا مگر پوچھنا کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا لیکن پتا تو لگانا ہی ہوگا تب ہی بات آگے چل پائے گی تب ہی کچھ لوگ وہاں پر آ جاتے ہیں اور وہے کسی کو پریشان کرتے ہیں وہے لڑکا ان کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کو مندیر میں ایسا نہیں کرنا چاہئے وہے سبھی اسے گرا دیتے ہیں لڑکے کے پتا سوچتا ہے کہ یہ اور مجبوت ہوتا تو اور اچھا ہوتا مگر ایسا نہیں ہے وہے واپسے جانے لگتے ہیں تب ہی لڑکا سبھی کی پٹائی شروع کر دیتا ہے یہ دیکھ کر لڑکی کے پتا خوش ہو جاتا ہے وہے سوچتا ہے کہ وہے پورا ہو گیا انہیں وہی لڑکا مل گیا تھا وہے اس لڑکے کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم بہت بہادر ہو لڑکا کہتا ہے کہ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ کوئی کسی کو پریشان کرے تب ہی لڑکی کے پتا کہتا ہے کہ تم میری بیٹی کے شاہ شادی کر سکتے ہو میں ایسا ہی دماڈ ڈھونڈ رہا تھا مگر لڑکا کہتا ہے کہ آپ نے دیر کر دی ہے کچھ دن پہلے ہی میری شادی ہو گئی ہے شاید پھر سے لڑکی کی تلاش کرنی ہوگی پھر سے وہی کوشش شروع ہو جاتی ہے ہمیں یہ بات بھی دھیان میں رکھنی ہوگی کہ جروری نہیں جو آپ ڈھونڈ رہے ہو وہے ایک ہی کے اندر ہو اس لئے صحیح فیصلہ لیں کہانی کی سیکھ کہ کچھ فیصلے بہت سو سمجھ کر لینے چاہیے یہ کہانی آپ کو تھوڑی بھی اچھی لگی ہو تو ایک لائک اور چینل کو سسکرائب جرور کریے گا دیکھنے اور سننے کے لئے دھنیوان موسیقی موسیقی